میرا نام ردمہ ہے میں اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہوں کیونکہ میری ٹیچر کی جوب لگی ہوئی ہے میں نے بی ایٹ کی پڑھائی پوری کی ہے مجھے میرے شہر سے دوسرے شہر جانے میں دو دن لگنے والے تھے دو راتیں اور ایک دن لگنے والے تھے میں نے ٹرین کی ٹکٹ آن لائن ہی بک کی ہوئی تھی آج میری ٹرین تھی مجھے ٹرین سے سفار کرنا تھا اس لئے میں نے اپنا پورا سامان ٹھیک سے بیگ میں پیک کر لیا میں ریلوے سٹیشن پر پہنچ گئی وہاں بہت زیادہ بھیر تھی لوگ فٹا فٹ چڑھ رہے تھے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے کیسے چڑھوں کیونکہ آج میں پہلی بار اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہی تھی میرے دل میں بہت زیادہ گھبراہت تھی کہ میں وہاں پر ٹھیک سے پڑھا پاؤں گی کیا میں وہاں پر ٹھیک سے جوب کر پاؤں گی کیونکہ جوب بڑی مشکل سے مجھے ملی تھی کیونکہ میں نے اس جوب کے لئے بہت زیادہ بھینت کی تھی میرا بی ایٹ ہو چکا تھا میں نے بی ایٹ پاس کیا ہوا تھا میرے ماں باپ کچھ زیادہ امیر نہیں تھے اس لئے مجھے جوب کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اور میں جوب کی سلسلے میں اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہی تھی ٹرین آ کر سامنے بہت دیر سے رکی ہوئی تھی سب لوگ ٹرین میں چڑھ گئے میں بھی اپنا سامان جیسے تیسے ٹرین میں چڑھا رہی تھی میں نے اپنا سامان ٹرین میں جیسے تیسے کر کے چڑھا لیا میں نے ریزرویشن کیا ہوا تھا میرا ریزرویشن تھا اس لئے مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی کیسیٹ ملے گی یا نہیں کیونکہ سفر کافی لمبا تھا اتنے سمیں اتنے لمبے سفر کے لئے ریزرویشن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر میرا ریزرویشن نہیں ہوتا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی اس لئے میں نے پہلے سے ہی میرا ریزرویشن کر کے رکھا ہوا تھا میں اپنی سیٹ کے پاس پہنچی میری سیٹ پر کوئی اور ہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا دیکھنے میں کافی ہینڈسوم تھا بہت ہی گورا چھٹھا تھا اور اس کی لمبائی اور اس کی ہائٹ دیکھ کر میں تو اس کی طرف پرباویت ہو چکی تھی پہلی نظر میں ہی میں اس کی گھائل بن چکی تھی میں بہت ہی دھیان سے اسے دیکھ رہی تھی اس لڑکے کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم تھی کیونکہ میں نے اتنا ہینڈسوم لڑکا کی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اتنا ہینڈسوم لڑکا دیکھ کر تو مجھے سچ مچ آج اپنے ہاں پر کابو نہیں رہا لیکن پھر بھی مجھے میری جاب کی پڑی ہوئی تھی اور اپنی سیٹ کی پڑی ہوئی تھی میں نے اس لڑکے سے کہا دیکھئے یہ میری سیٹ ہے آپ یہاں سے اٹھ جائیے وہ لڑکا مسکرایا اور مجھ سے کہنے لگا یہ سیٹ کیا تم نے خرید لی ہے تمہارے پاپا کی ہے وہ مجھ سے بہت ہی عجیب طریقے سے بات کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسکرا بھی رہا تھا میں بھی کچھ کم سندر نہیں تھی میں بھی دیکھنے میں بہت زیادہ پیاری لگتی تھی میری ماں جب دیکھو تب مجھے سے یہی کہا کرتی تھی کرید ماں تم سچ مچ میری بہت ہی پیاری بیٹی ہو تم تو میری پری ہو تم تو پریوں کی رانی ہو میری ماں تو میری بہت زیادہ تعریف کرتی کیونکہ سچ مچ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اس لڑکے ایک نظر میری طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ مزاق کر رہا تھا مجھ سے کہنے لگا دیکھئے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا یہ گاڑی تو سرکار کی ہے تمہاری نہیں میں اسے بار بار منتیں کیے جاری تھی کہ یہ ریزرو کی ہوئی سیٹ ہے آپ یہاں سے اٹھی اور کہیں اور جا کر بیٹھ جائیے لیکن وہ لڑکا مانی نہیں رہا تھا میں اسے منت کیے جاری تھی اور وہ مجھ سے مزاق میں بات کیے جارہا تھا یہ تمہارے پاپا کی سیٹ نہیں ہے جاؤ یہاں سے چلی جاؤ کسی کو بلالاؤ تھوڑی دیر تک میں وہیں سیٹ پر میری سیٹ کے پاس کھڑی رہی اور اس لڑکے کو گھور کر دیکھنے ہی لگی لیکن وہ لڑکا ٹس امس نہیں ہو رہا تھا پھر پتہ نہیں اس کے من میں کیا آیا اس نے میرا بیک اٹھایا اور سیدھا اوپر رکھ دیا اور مجھ سے کہنے لگا بیٹھئے میں تو آپ کے ساتھ مزاق کر رہا ہوں میری بھی ریزرو کی ہوئی سیٹ ہے جو برابر آپ کے سامنے ہی ہے ہم دونوں کی سیٹ آمنے سامنے تھی ہم دونوں پورا سفر ساتھ میں کاٹنے والے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا میں پھر اپنی سیٹ پر جلدی سے بیٹھ گئی میں نے اس کے چہرے پر بھی نہیں دیکھا کیونکہ مجھے اس کا تھوڑا سا غصہ آیا تھا کہ اس نے مجھ سے بتمیزی سے بات کی تھی لیکن وہ بتمیزی نہیں تھی وہ میرے سے مزاق کر رہا تھا میں بیٹھ گئی اور اپنے بیک سے میں نے بھوک نکالی اور میں پڑھنے لگی جب میں بھوک پڑھ رہی تھی وہ مجھ سے میرا نام پوچھنے لگا آپ کا نام کیا ہے میں نے ایک نظر اسے اٹھا کر دیکھا اور اسے اپنا نام نہیں بتایا بلکہ اسے کہا کہ تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تو میرا میرا نام جان کر کیا کرنا ہے کیا کروگے تم میرا نام جان کر میں نے اسے کہا اور اپنا نام نہیں بتایا اور میں اپنی بھوک پڑھنے میں لگ گئی میں بھی تو اپنا ایٹیٹیوٹ دکھاؤں گی نا لیکن وہ بس مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا وہ بس میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی وہ بہت ہی ہنسوم تھا میں بھی اس کی طرف دیکھنا چاہتی تھی لیکن میں نے نہیں دیکھا پھر اس نے ایک بار پھر کہا تم کون سے شہر سے ہو اور تمہیں کہاں جانا ہے کیا کرنے والی ہو وہ میرے بارے میں بار بار پوچھ رہا تھا پھر دوبارہ سے اس نے مجھے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میں نے اسے کہا دیکھو میرا نام ردمہ ہے اور تم مجھ سے اتنے سوال جواب مت کرو تم کوئی ٹیچر ہو جو اتنے سوال جواب کر رہے ہو میں ٹیچر کی جواب کے لئے جا رہی ہوں کیا تم بھی ٹیچر کی جواب کے لئے جا رہے ہو جو اتنے سوال جواب کر رہے ہو تب وہ مسکر آیا اور مجھ سے کہنے لگا اچھا تو تم ٹیچر ہو ٹیچر کی جواب کے لئے جا رہی ہو کوئی بات نہیں اب بتاؤ کہ تم کون سے شہر جا رہی ہو میں نے اسے اپنے شہر کا نام بتا دیا دیرے دیرے ہم دونوں میں اچھی پاتچی شروع ہو گئی تھی اس نے مجھے اپنے گھر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا میں بھی اسے بھی اپنے گھر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اس نے بتایا وہ دو بھائی ہیں اور دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور وہ چھوٹا ہے اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی ہے اس لئے وہ بھی جاب کی سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے اور جہاں پر میں جا رہی تھی وہیں پھر وہ بھی جا رہا تھا سفر کافی لمبا تھا سفر اب بہت ہی مزیدار ہونے والا تھا کیونکہ وہ بہت ہی پیاری پیاری باتیں کر رہا تھا اب وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا سردی کا موسم تھا کافی زیادہ سردی ہو رہی تھی بہت زیادہ تھنڈی تھنڈی ہواے چل رہی تھی تھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ چائے پینے کا بھی من کر رہا تھا تب تک وہاں سے چائے والا گزرا اس نے چائے چائے کر کے آواز لگا دی میں نے اس چائے والے کو بلائیا اور میں نے دو چائے خرید لیں ایک چائے میں نے اسے دی اور دوسری چائے میں نے لے لی راج سچ مجھ بہت ہی پیارا لڑکا تھا اس نے اس چائے والے کو پیسے دے دیے میں نے کہا نہیں میں پیسے دیتی ہوں لیکن میرے کہنے سے پہلے ہی اس نے چائے والے کے ہاتھ میں پیسے دے دیے وہ چائے والا ہم دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا چائے والا چائے دے کر وہاں سے چلا گیا راج مجھے دیکھ کر ہسنے لگا کہنے لگا ارے تیس روپے کی تو بات تھی تیس روپے میں کیا ہوگا جب بہت زیادہ رقم دینی ہوگی تو تم دے دینا آگے کھانے کا بھی تو دھمیں دیکھنا ہے کھانا آ جائے گا تب تم کھانے کو پیسے دے دینا ہم دونے دوسرے کو دے کر مسکر آ رہے تھے ہس رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مزاک کر رہے تھے راج میرے ساتھ اب مزاک مزاک میں کچھ ہس سے زیادہ ہی باتیں کر رہا تھا لیکن مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں سفر اچھے سے کٹ رہا تھا ٹرین کب کی نکل چکی تھی سردی بہت ہی زیادہ تھی میں نے اپنا بیک کھولا اور اپنے بیک سے شال نکالی وہ شال نکال کر میں نے اپنے آپ کو کور کر لیا وہ بھی اپنا سویٹر نکال رہا تھا لیکن اس کے بیک سے سویٹر نکل نہیں رہا تھا میں نے اسے کہا میرے پاس ایک اور شال ہے کیا میں تمہیں دے دوں وہ مسکرائے اور کہنے لگا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے تم تو میری ہو شال مجھے دے سکتی ہو میں نے اسے بہت غور سے دیکھا ایسے دیکھا کہ جیسے مجھے غصہ آیا ہو لیکن وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا ارے میں تو تم سے مزاق کر رہا ہوں تم تو اب میری بہت اچھی فرین بن چکی ہو ہماری باتیں چل رہی تھیں پورا دن برید گیا اب ہم دونوں دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کلوز آ چکے تھے رات کافی زیادہ ہو گئی تھی ہم دونوں اب کھانا کھا کر سو چکے تھے ایک دن میں ہی ہم دونوں اتنا زیادہ قریب آ گئے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے اب پیار بھی کرنے لگے تھے ایک دن میں ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تھا نہ تو اس کی کوئی گرل فرین تھی نہ ہی کوئی میرا بوائی فرین تھا ہم دونوں نے آن لائن ایک اور ریزرویشن کروایا وہاں پر ایسا ریزرویشن تھا جہاں پر سفر کے ساتھ ساتھ ہم روم کے مزے بھی لے سکتے تھے اس ٹرین کے ڈیبے میں ہم لوگ پہنچ کر وہاں پر بیٹھ گئے ہم دونوں ایک دوسرے سے اب بہت زیادہ کلوز آ گئے تھے تھنڈی کا موسم تھا راج میرے پاس آتھ آ کر بیٹھ گیا میرے ہاتھ کو تھام لیا مجھ سے کہنے لگا ردمہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو میں تمہاری خوبصورتی کی تاریف پہلے بھی کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں تمہیں میری بات کا برا نہ لگے اس لئے میں نے تمہیں بتایا نہیں لیکن ردمہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو میں نے شرماتے ہوئے ایک نظر اٹھائی راج کو دیکھا اور راج سے کہا راج تم بھی بہت زیادہ ہنسوم ہو تم بھی مجھے پہلی نظر میں ہی بہت پیارے لگے تھے میں تمہیں پہلی نظر میں ہی اپنا دل دے بیٹھی تھی تب راج نے میری اور دیکھا اور مجھے زور سے باہوں میں پکڑ لیا میں بھی راج کی باہوں میں جا کر اپنے آپ کو بہت ہی اچھا محسوس کرنے لگی تھی کیونکہ راج سچ مجھ بہت اچھا لڑکا تھا پہلی نظر میں ہی وہ مجھے بھاگ گیا تھا اس لئے میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے راج کے حوالے کر دیا راج اور میں نے پوری رات ایک دوسرے کے باہوں میں بتا دی راج نے پوری رات مجھے بہت پیار کیا تھا ہم دونوں نے اس رات ساری حدیں پار کر دی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی راج اور میرے بیچ اب کوئی بھی دیوار نہیں تھی ہم پوری طرح سے دو جسم ایک جان بن چکے تھے پوری رات ہم نے ایک دوسرے کی باہوں میں کٹنے کے بعد دوسرا بھی دن نکل گیا اب ہم ایک دوسرے سے جدہ ہونے کا وقت آ گیا راج مجھے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کیونکہ وہ مجھ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا اور نہ تو میں اس سے دور جانا چاہتی تھی ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہونا چاہتے تھے اترنے کا وقت آ گیا ہم دونوں ٹرین سے اتر گئے وقت وہ وقت ایسا تھا جب میں نے آخری بار راج کو دیکھا تھا راج کی کار اس کا انتظار کر رہی تھی راج نے مجھے زور سے گلے لگایا اور وہاں سے چلا گیا راج کی آکھوں میں بھی آسو تھے میری آکھوں سے تو لگتار آسو بہی رہے تھے لیکن مجھے اپنی جوب پر جانا تھا بہت ضروری تھا راج وہاں سے چلا گیا میں بھی اپنی جوب کی جگہ پر آ گئی میں نے اپنے آپ کو جیسے تیسے کر کے سنبھال لی اور میں ہوسٹل میں پہنچ گئی میں نے ہوسٹل میں اپنا سامان رکھا اور جوائننگ لیٹر لے کر سیدھا جوب کی طرف جگہ پر پہنچ گئی میں سکول گئی میڈم سے ملی وہ دن بہت ہی اچھا گزرا تھا میری جوب کا پہلا دن تھا بہت اچھی طرح سے جوب کا دن گزر گیا شام ہو گئی میں اپنے بستر پر کھا پی کر لیٹ گئی تب مجھے یاد آیا کہ میں نے راج کا تو نمبر ہی نہیں لیا اور نہ ہی میرے پاس اس کا ایڈریس ہے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کہاں سے راج کا نمبر نکالوں ہم باتوں باتوں میں اتنا زیادہ کھو گئے کہ راج کے پاس میرا نمبر نہیں تھا اور نہ تو میرے پاس راج کا نمبر تھا ہم میں کیا کرتی میں بہت زیادہ بیچین تھی لیکن مجھے میرے ماں باپ کے لیے جوب کرنا بہت زیادہ ضروری تھا میں نے راج کی محبت کو اس وقت دل میں دبا دی اور میں اپنی جوب میں لگ گئی دن ایسے ہی بیٹھتے چلے گئے دو مہینے گزر گئے دو مہینے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی میں نے پھر سے راج کو ڈھوننے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن راج مجھے کہیں نہیں ملا لیکن میں اپنے بچے کو مارنا نہیں چاہتی تھی میں نے اپنے دل میں تھان لیا تھا کہ میں اس بچے کو دنیا میں لاکر رہوں گی میں اس کا حق بلکل بھی نہیں ماروں گی میں اسے دنیا دکھا کر رہوں گی اس لئے میں نے سات مہینے دس دن تک دنیا کے تانے سن کر میں نے اپنے بچے کو جنم دیا تھا دیکھتے دیکھتے چار سال گزر گئے میرا بچہ چار سال کا ہو گیا تھا میں اس شہر سے دوسرے شہر آ کر بس گئی تھی کیونکہ مجھے میرے بچے کی دیکھ بال کرنی تھی ایک دن میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانے کے لیے سکول گئی ہوئی تھی وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک پتی پتنی کا جوڑا آیا ہوا ہے اور وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک بچہ گودھ لینا ہے میں دروازے تک پہنچی تھی کہ میں نے دیکھا وہاں تو راج اور اس کی پتنی تھی راج کے ساتھ ایک بہت خوبصورت لڑکی ساری میں تھی ماتھے پر سندور تھا گلے میں مگل سوتر تھا ہاتھ میں لال رنگ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی اس نے راج کا ہاتھ تھام رکھا تھا وہ اپنا سر راج کے گندے پر رکھ کر رو رہی تھی شاید انہیں بچے کی ضرورت تھی اور راج اس کی پتنی وہاں سے چلے گئے میں اندر پرنسپل کے پاس چلی گئی اور میرے راج کے بارے میں پوچھا تو پرنسپل مجھے بتانے لگی کہ یہ راج ہے اور اس کی پتنی شنایا ہے ان کو چار سال سے بچہ نہیں ہوا ہے یہ لوگ ایک بچہ گول لینا چاہتے ہیں راج اس کی پتنی دونوں کی جوڑی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی میں نے راج کو دیکھا اور اپنے آپ کو چھپا لیا میں نہیں چاہتی تھی کہ راج مجھے دیکھے اور ان کی زندگی میں پھر سے پریشانی کھڑی ہو میں نے توراں دروازے کے پاس ہی چھپ گئی پھر میں جا کر پرنسپل سے وہ ساری انکوائری نکالی جو کہ راج پرنسپل سے بات کر رہا تھا میرا بیٹا ویبھا چار سال کا ہو چکا تھا میرے بیٹے پر اس کے باپ کا سایہ نہیں تھا میں نے توراں پرنسپل کو کہا کہ راج سے بات کرو میں اپنا بیٹا راج کو دینا چاہتی ہوں لیکن راج کو یہ مت بتانا کہ یہ ردما کا بیٹا ہے بس اسے یہ بتانا کہ یہ ہمارے ہی اسکول کا بچہ ہے جو کی انات ہے آپ اسے احسانی سے گود لے سکتے ہیں پرنسپل نے توراں راج کو کال کی اور بتایا کہ تمہیں جیسا بچہ چاہیے ویسا بچہ مل گیا ہے تم اسکول واپس آ سکتے ہو تمہیں بچہ مل جائے گا میں نے ویبھا کو ساری بات بتا دی ویبھا بہت ہی سمجھدار بچہ تھا وہ صرف چار سال کا تھا لیکن میں نے اسے راج کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ تمہارے پاپا ہیں لیکن میں وہ تمہارے پاپا کے ساتھ نہیں رہ سکتی میں نے بہت ہی پیار سے اپنے بچے کو سمجھا دیا تھا میرا بچہ بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا وہ توراں مان گیا کہنے لگا ممی آپ مجھ سے کبھی کبھا ملنے کے لیے آ جاؤ گی نا میں نے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا میں تمہیں ملنے کے لیے ہر دو مہینے میں آیا کروں گی ہر دو دن بعد آیا کروں گی کے پاس ہی رہنا ہوگا ویبہ پہلے تو مان نہیں رہا تھا لیکن پھر میں نے جب اس سے کہا کہ میں تمہیں دو دن میں ملنے کے لیے آیا کروں گی تب ویبہ مان گیا پرنسپل نے راج کو اور اس کی پتنی کو بلائیا ویبہ کو ان سے ملوایا ویبہ بہت زیادہ رو رہا تھا ان کے ساتھ جانے کے لیے منع کر رہا تھا لیکن میں نے اشارے سے ویبہ سے کہا تم جاؤ گے نا تو میں تمہیں بہت بڑی چوکلیٹ دوں گی ویبہ روتا ہوا راج کے ساتھ چلا گیا پوری فارمیلٹی پوری ہو گئی آج ویبہ کو گئے ایک مہینہ گزر چکا تھا لیکن میں راج سے ملنے کے لیے راج سے ملنے کے لیے نہیں گئی میرا دل تڑپ رہا تھا میرا دل رو رہا تھا آج میں رکنے والی نہیں تھی آج میں ویبہ کو دیکھنے کے لیے جانے والی تھی راج کی پتنی سکول میں ویبہ کو لینے کے لیے آئی تھی ویبہ کے سکول کی چھٹی ہو چکی تھی راج کی پتنی نے مجھے نہیں دیکھا تھا میں ویبہ کے پاس چلی گئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیڑنے لگی وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس دوڑا چلایا اور مجھ سے کہنے لگا ممی تم یہاں پر کیسے ویبہ مجھ سے بار بار ممی ممی کہے کر گلے لگنے لگا مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا میری ممتہ تڑپ اٹھی میں نے ویبہ کو سینے سے لگایا اسے ماتے کو چوما اسے اپنی سینے سے لگا الگ کرنے کا من نہیں کر رہا تھا راج کی پتنی ویبہ کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ویبہ مجھ سے الگ ہونے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا میں نے ویبہ سے کہا ویبہ یہی تمہاری ماں ہے لیکن تب تک راج بھی گاڑی سے اترا اور مجھے دیکھا تو ترند میرے پاس چلا آیا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگا ردمہ تم کہاں چلی گئی تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا راج مجھے دیکھتی مجھ سے لپڑ گیا اس نے اپنی پتنی کے سامنے مجھے گلے لگایا رونے لگا اور کہنے لگا ردمہ میں تمہارے پیار میں پوری طرح پاگل ہو چکا تھا مجھے منٹل ہاسپٹل میں دو سال تک ڈال دیا گیا تھا میں دو سال تک منٹل ہاسپٹل میں تھا تم پاگل ہو تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی وہ مجھے بہت زیادہ باتیں سنا رہا تھا پاگلوں کی طرح مجھے پیار کر رہا تھا اس کی پتنی سب دیکھ رہی تھی مجھے راج کو اس کی پتنی کے سامنے گلے لگاتے ہوئے بڑی شرم آ رہی تھی لیکن میں کیا کرتی میں بھی راج کو دیکھ کر پوری طرح پاگل ہو گئی تھی راج میرے بچے کا باپ تھا کیونکہ پہلا پیار میرا راج ہی تھا اور راج کا بھی پہلا پیار میں ہی تھی راج مسلپٹ کر رونے لگا مجھے بار بار میرے ماں تو کوئی چومنے لگا کہنے لگا ردمہ میں پورا پاگل ہوں تم میری زندگی ہو تم کہاں چلی گئی تھی مجبوراً میرے ماں باپ نے میری شادی شنائیہ سے کر دی ہے میں شنائیہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی میرے ماں باپ نہیں ماں نے میری شادی شنائیہ کے ساتھ کر دی ہے شنائیہ بلکل بھی اس رشتے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی جب شنائیہ کو بتا چلا کہ راج اور میں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں ویبھو ہمارا ہی بچہ ہے تو شنائیہ بہت ہی زور زور سے رو رہی تھی غصہ کر رہی تھی وہ راج کے پاس سے چلی گئی چلی آئی اور زور سے راج کے موہ پر تھپڑ مارا میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی وہ پتی پتنی تھے اس لئے میں نے ان دونوں کے بیچ میں بات نہیں کی جب شنائیہ نے راج کو تھپڑ مارا تب راج ہوش میں آیا تب اسے تھوڑا سا بورا لگا کہ اس نے شنائیہ کے سامنے مجھے گلے لگایا لیکن پھر بھی وہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھا وہ شنائیہ کو سمجھا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا ردمہ میرا پہلا پیار ہے میں ردمہ سے بہت پیار کرتا ہوں میں ردمہ کے بینا نہیں جی سکتا جب شنائیہ نے راج کے مو سے یہ ساری باتیں سنی تو شنائیہ نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کر ابھی کے ابھی جاری ہوں لیکن میں راج اور شنائیہ کی زندگی حراب نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے راج کو سمجھایا راج ابھی زندگی تمہاری شنائیہ کی ہے ویبھف تو تمہارا بیٹا ہے میں نے تو تمہیں تمہارا ویبھف دے دیا ہے تم میری فکر مت کرو تم ویبھف کو لے لو اور اپنے گھر چلے جاؤ میں آج کے بعد تمہیں کبھی بھی اپنا مو نہیں دکھاؤں گی میری بات مانو اگر تم سچ مچ مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم ویبھو کو لو اپنے پتی کو سمجھاؤ اور اپنا سنسار بچاؤ تم میرے لئے اپنے سنسار کو آگ مت لگاؤ تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں لیکن شنائیہ وہاں سے اپنے مائکے جا چکی تھی اب شنائیہ ماننے والی نہیں تھی شنائیہ وہاں سے چلی گئی لیکن راج میرا ہاتھ چھوڑنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں تھا ویبھو اور راج ہم تینوں ساتھ میں راج کے گھر پر چلے گئے راج کا گھر کافی بڑا تھا کافی علی شان تھا راج سچ مجھ بہت ہی اچھا انسان تھا راج نے اپنے گھر کو اپنے آپ کو اور اپنے سنسار کو بہت اچھے سے سجا کر رکھا ہوا تھا میں راج کا سنسار خراب نہیں کرنا چاہتی تھی جب ہم راج کے گھر گئے میں نے دیکھا کہ راج اور اس کی پتنی کی کافی ساری تصویر تھی اس کی پتنی یعنی کی شنائے نے پورا گھر بہت ہی اچھے سے سجایا ہوا تھا ان کا بیڈروم تو بہت ہی آلی شان تھا بیڈروم میں ہر چیز بہت ہی طریقے سے رکھی ہوئی تھی وہ دونوں کی تصویر دیکھ کر میرے دل میں بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ مجھے ان کا سنسار خراب نہیں کرنا مجھے یہاں سے چلے جانا ہے میں نے راج کو بہت منانے کی کوشش کی تو راج اپنی پتنی شنائے کو لانے کے لیے اس کے مائکے چلا گیا لیکن شنائے آنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی میں دوسرے دن شنائے کے گھر چلی گئے میں نے شنائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی بھانگی میں نے اسے کہا کہ اس میں میری اور راج کی کوئی غلطی نہیں ہے پلیز ہمیں ماف کر دو لیکن شنائے ہمیں ماف کرنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی دو مہینے گزر گئے میں ہر دو دن کے بعد شنائیہ کے شانائیہ کو منانے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی اسے بار بار یہی کہتی کہ راج اور میرے بیچ میں ایسا کوئی بھی سنبند نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ غلطی سے ہو گیا تھا اور ناسمجھی میں ہو گیا اس لئے تم اپنا سنسار بار بات مت کرو میں بار بار شنائیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی بار بار را جاتا اسے سمجھانے کے لیے ایک سال بیٹھ گیا لیکن شنائیہ اب تک نہیں آئی تھی شنائیہ نے پتہ نہیں کیا سوچ رکھا تھا اور ایک دن شنائیہ امریکہ چلی گئی اس دن میرے دل کو بہت زیادہ ٹھیس لگی تھی مجھے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے بلکل بھی شنائیہ کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا اپنے بچے کو گلے نہیں لگانا چاہیے تھا اس دن اپنی ممتہ کو مجھے کابو میں کر لینا چاہیے تھا میں کیا کرتی میری ممتہ کابو میں نہیں رہی اور میں اپنے بچے سے جا کر لپٹ گئی میں آج اس دن کو بہت زیادہ کوس رہی تھی کہ مجھے شنائیہ اور راج کی زندگی خراب نہیں کرنی چاہیے تھی دن بیٹھتے چلے گئے دیکھتے دیکھتے شنائیہ کو گئے چار مہینے گزر گئے چار مہینے کے بعد لمبا چوڑا ایک لیٹر میرے گھر آیا اس میں شنائیہ نے راج کو طلاق دیا ہوا تھا اس نے طلاق کے پیپرز تھے اور طلاق کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہتی لمبا چوڑا لیٹر لکھا ہوا تھا جب میں وہ لیٹر پڑھ رہی تھی تو میری آنکھوں سے آسو بہہ رہے تھے مجھے بلکل بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سب کچھ ان کے سنسار میں ہو رہا تھا شنائیہ نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ ردمہ راج اور میرے بیچ میں بلکل کچھ بھی نہیں تھا راج نے مجھ سے شادی تو کی تھی لیکن راج پہلے سے ہی تمہارا تھا بس نام کے لیے ہم پتی پتنی تھی لیکن ہمارے بیچ میں ایسا کوئی بھی سنبند نہیں تھا کہ ہم پتی پتنی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے وہ تو بس لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے ہم پتی پتنی کا ناٹک کر رہے تھے راج نے کبھی بھی مجھے دل سے اپنی پتنی مانا ہی نہیں تھا اس کے دل دماغ میں ردمہ بس تم ہی تھی میں اگر اس کے ساتھ بھی رہتی تو کیا کرتی ماں نہیں بن سکی تو میں ایک دن ہسپیٹر میں اپنے آپ کا چیک اپ کروانے کے لیے چلی گئی جب میں نے اپنا چیک اپ کرویا تو مجھے پتا چلا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تو میرا راج کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہی کیا میں خود ہی راج کے لیے کوئی لڑکی دھونڈ رہی تھی یا میں اپنا کسی سے ایک بچہ پیدا کرنے والی تھی لیکن بھگوان کا بہت بہت شکر ہے کہ تم خود سامنے آئی اور ہمیں راج کا اور تمہارا بچہ مل گیا بھگوان کی مرضی یہی تھی اس لئے تو تم وہاں پر آئی ہو اور آج تمہارا اور راج کا سنسار پھر سے بچ جائے گا تمہارا پہلا پیار تمہیں ملے گا راج کا پہلا پیار تمہیں ہو کیونکہ راج ایک پل کے لیے بھی تمہیں نہیں بھولا مجھے شنائے کا لیٹر پڑھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا اپنے آپ پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہونے لگی مجھے لگا تھا کہ میری وجہ سے ایسا سب کچھ ہوگا لیکن جب میں نے لیٹر پڑھا تم رہے دل کو سکون ملا اس میں نہ تو میری غلطی تھی نہ تو شنائے کی غلطی تھی نہ تو راج کی غلطی تھی یہ تو اس سب تقدیر کا لکھا ہوا تھا جو کہ آج ہو گیا تھا شنائے امریکہ میں اپنی بچی بھی پڑھائی پوری کر کے وہاں پر جاب بھی کر رہی ہے شنائے نے لیٹر میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں نے پوری طرح سے راج کو ماف کر دیا ہے اور پوری طرح سے اسے آزاد بھی کر دیا ہے تم دونوں اب شادی کر سکتے ہو کیونکہ اب میں یہی پر امریکہ میں سٹل ہونے والی ہوں اور یہی پر کوئی لڑکا دیکھ کر میں بھی شادی کر لوں گی تم دونوں اپنا سنسا سجاؤ اپنے بچیوں کے ساتھ سکھی رہو میں نے وہ لیٹر راج کو دکھایا جب راج نے وہ لیٹر پڑھا تو راج کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوا کیونکہ راج بھی اپنے آپ کو ماف نہیں کر رہا تھا لیکن جب اس نے لیٹر کی آخری لائن پڑھی تب اس نے زور سے مجھے گلے لگایا اور رونی لگا کہنے لگا یہی تقدیر کا لکھا ہے اگر تقدیر میں لکھا نہیں ہوتا تو آج تم مجھے نہیں ملتی نہ تو میرا بچہ مجھے ملتا میری محبت سچی تھی میں نے بس تم سے ہی محبت کی تھی آج بھگوان نے میری محبت مجھ سے ملا دی ہے میں راج اور میرا بچہ وی بھو ہم تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے گا تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ